اسلام علیکم پارٹنر ڈرائیورز آپ کو آج کے اوبر کے ویبینار محفوظ سفر میں خوش آمدید میرا نام مریم ہے اور میں اوبر کی آپریشنز ٹیم سے تعلق رکھتی ہوں اور آج کے ویبینار میں ہمارا ساتھ دیں گی حاجرہ جو اوبر کی سیفٹی منیجر ہیں اسلام علیکم حاجرہ وعلیکم اسلام مریم پارٹنر ڈرائیورز صحت اور تحفظ ہر ایک کا حق ہے اور اوبر کے لیے رائیڈرز اور ڈرائیورز دونوں کی حفاظت اور صحت اولین ترجی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا جیسی موضوع بیماری میں اوبر نے کافی اقدامات لیے آج کے ویبینار پر ہم جن پہلو پہ بات کریں گے ان کے اندر سب سے پہلے شامل ہے کرونا کے دوران اوبر نے کس طرح سے اپنے رائیڈرز اور ڈرائیورز کو محفوظ رکھا آپ کی بیٹا پرائیورزی یعنی کہ آپ کی معلومات کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے اور حیریسمن یعنی کہ جنسی بد سلوکی جیسے سنگین مسائل پر بات کریں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم تھا کہ پارٹنر ڈرائیورز کے لیے تمام وہ سہولیات میسر کر سکیں جن سے ان کے ٹرپس محفوظ رہیں ہماری پوری کوشش تھی جو پارٹنر ڈرائیورز کرونا کے دوران بھی اپنے گھروں سے باہر نکل کر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں ان کو ان کی آمدنی بھی کم سے کم فرق پڑے اسی سلسلے میں اوبر نے یونی لیور کے ساتھ لائف بوئی کے ساتھ ایک پارٹنر شپ کی جس کے ذریعے ہم نے پارٹنر ڈرائیورز کو مفت ماسک مفت سینٹائزرز مفت وائپس اور ڈس انفیکٹنٹ سپری فرہام کیے یہ تمام چیزیں ہمارے دو سینٹرز کے ذریعے پارٹنر ڈرائیورز کو مہیا کی گئے ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم نے لاکھوں ٹرپس کو رائیڈرز اور ڈرائیورز کے لیے محفوظ بنایا اور یہ یقینی بنایا کہ اپنے پارٹنر ڈرائیورز کے ساتھ کے ساتھ کرونا جیسی بیماری میں بھی لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتے رہے ہیں حاضر چونکہ آپ اوبر کی سیفٹی لیڈ کر رہی ہیں اور آپ کا سب سے زیادہ قریبی تعلق رہا ہے کہ اوبر نے کیا اقدامات لیے تو کیا پارٹنر ڈرائیورز کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں گی آپ کی سیفٹی جرنی اوبر کے ساتھ کیسی رہی ضرور مریم جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اوبر کے لیے ہماری ڈرائیورز اور رائیڈرز دونوں کی حفاظت اور تحفظ ہمیشہ سب سے زیادہ اہم رہی ہے اسی سلسلے میں پچھلے سال ہم نے کووڈ کے لیے بہت ساری نئی پولیسیز کا آغاز کیا تھا اگر ان کے بارے میں تفصیلی بات کریں تو اپنے پارٹنر اور رائیڈرز دونوں کی حفاظت کے لیے اوبر نے ماسک پہننے کی تجویز شروع کی تھی اس لیے دونوں ڈرائیور اور رائیڈر کا ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا تھا اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا نیا طریقہ کار بھی شروع کیا تھا ڈرائیورز کو آن لائن جانے سے پہلے اپنا ماسک پہن کر ایک سیلفی یا تصویر کے ذریعے اس کی تصدیق کرانی ہوتی ہے اور تصدیق کے بغیر وہ ایپ پر آن لائن نہیں جا سکتا ہے اسی طرح اپنی گاڑی کو صاف رکھنا بھی اس سلسلے کی ایک اہم کری ہے ڈرائیور پارٹنرز کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑی کی سیٹ دروازوں کے ہینڈل اور تمام ایسی جگہیں جہاں پر زیادہ ہاتھ لگتے ہیں ان کو بقائدگی سے صاف اور سینٹائز کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی گاڑی میں پی پی آئیٹمز یعنی کہ سینٹائزر اور وائپز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان آئیٹمز کی رسائی رائیڈرز تک بھی ہو اسی سلسلے میں پچھلے سال اوگر یونیلیور ہائیجین کٹس اپنے دو سینٹرز کے ذریعے ڈرائیور پارٹنرز کو فراہم کرتا رہا ہے شکریہ حضرہ آپ نے تصیل سے یہ بات بتائی آپ نے ذکر کیا کہ اگر پارٹنر ڈرائیور نے ماسک نہ پینا ہو یا ان کو ماسک درکار ہے اور وہ تستیقی تصویر لیتے ہیں لیکن اگر رائیڈر نے ماسک نہ پینا ہو تو اس صورت میں اوگر کا کیا ردے عمل ہوتا ہے ہماریہ میں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے جب رائیڈر پارٹنرز اوگر پر کوئی ٹرک بک کرتے ہیں تو سفر کے آغاز سے پہلے ان کے سامنے بھی ایک چیک لسٹ پیش کی جاتی ہے اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ماسک پہن رہتا ہے اور کیونکہ رائیڈر اور ڈرائیورز دونوں کی حفاظت ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لیے اگر کسی رائیڈر نے ماسک نہ پینا ہو تو ڈرائیور پیکپ لوکیشن پر پہنچنے کے بعد رائیڈ کینسل کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے مائل بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کا اصلاح دلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیور پارٹنرز اگر رائیڈرز کے بارے میں کسی بھی رائے دینا چاہیں تو وہ ٹرپ کے احتتام پر فیڈبیک کے ذریعے دے سکتے ہیں لیکن ہماری اپنے پارٹنر ڈرائیورز سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اس کینسلیشن ریزن کو بلا وجہ استعمال نہ کرے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سسٹم اس کی نشاندے ہی بھی کر لیتا ہے تو حضرہ کرونا کے اندر سماجی دوری یعنی کہ سوشل ڈسٹنسنگ پہ بہت زور دیا گیا اس حوالے سے اوبر نے کیا اقدام آتی ہے مریم آپ نے بلکل درست بات کی سوشل ڈسٹنسنگ یعنی سماجی فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی لئے اپنے ڈرائیور پارٹنرز کے تحفظ و صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے رائیڈرز کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ڈرائیورز کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے سے گو ریز کریں بلکہ پچھی سیٹ کا انتخاب کریں ایسا کرنے سے نہ صرف اس کو بیماری اور موزی مرز کا پہلاو کام ہوگا بلکہ ڈبلیو ایچو یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن جس کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں یہ ان کی بی گئی اہم تجاویز میں سے بھی ایک ہے پارٹنرائیورز چونکہ لیکن پھر بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیفٹی انسٹرکشنز فولو کریں حاجہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی پارٹنر ڈرائیور کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں کیا اوبر کس طرح سے پارٹنر ڈرائیورز کا ساتھ دیکھتی ہے بلکہ مریم خدا نہ خواستہ اگر کوئی پارٹنر ڈرائیور اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ خود یا پبلک ہیلتھ آفسس کے ذریعے کہ اوبر کو اس کے بارے میں اطلاع ملتی ہے سو اس پارٹنر ڈرائیور کے کرونا ڈیسٹ کی تصدیق کے بعد اور پولیسی کی شرائط پر پورا اترنے کے بعد وہ اوبر کی جانب سے مالی امداد کا حق دار ہوتا ہے بہترین سو پارٹنر ڈرائیورز اوبر مالی طور پر ان پارٹنر ڈرائیورز کو سپورٹ کرے گی جو اوبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایکٹیبلی اور خدا نہ خواستہ انہیں کرونا انہوں نے کانٹریک کر لیا ہے یا ان کو کرونا ہو گیا ہے دورانے ٹرپ یا دورانے کام کرتے ہوئے اوبر کے ساتھ ایک اوبر میڈکس کے نام سے سروس اوبر نے استعمال کی تھی تھوڑا سا زرہ اس پر روشنی ڈالیں کی وہ کیا سروس تھی بالکل مریم پچھلے سال اپنی قوم کو سہولتیں فراہم کرنے اور مل کر کرونا جیسی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اوبر نے بہت ساری ڈاکٹرز نرسز اور ہیلتھ کیر سٹاف کو اوبر میڈکس کے ذریعے بے تہاشا فری ٹرپس اور رائدز مہیا کی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے اپنے پارٹنر ڈرائیورز کو بھی آگاہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی طور پر 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 سکون ہو کر اوبر کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں بہترین بہت شکریہ حاجرہ چلیں آگے بڑھتے ہیں ایک حفاظت تو ہوگی اپنی صحت کی حفاظت دوسری حفاظت ہے اپنی معلومات کی حفاظت تو حاضرہ آپ اس پر روشنی ڈالیں گی کہ اوبر کیا اقدامات لیتا ہے ڈرائیورز کی حفاظت کے لیے اور ان کے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے اور آپ کی ڈرائیورزوں سے کیا توقع ہے کہ وہ کس طرح سے اوبر کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی معلومات اور ڈیٹا کی پرائیویسی یعنی کہ ان کی حفاظت کے لیے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے ڈیٹا پرائیویسی یعنی کہ ڈرائیور پارٹنرز کی معلومات کا تحفظ اوبر کے لیے بہت اہم ہے اس سنسلے میں نہ صرف اوبر خود بہت سخت اقدامات لیتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیورز اور رائیڈر پارٹنرز کا ڈیٹا اور ان کے بارے میں معلومات ایک بہت قیمتی اساسہ ہیں اور وہ بلا وجہ کسی کے ساتھ نہ بانٹی جائیں جب آپ صرف اوبر کے ساتھ کام کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو سب ڈرائیور پارٹنرز کو ایک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹ آپ کا ہے تو اس کی معلومات بھی صرف آپ تک ہی محدود رہنی چاہیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تافی مرتبہ لوگ اپنے اکاؤنٹ کی معلومات کو اپنے دوستوں یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہ کرنا ایک بہت ہی غلط اور خطرناک فیل ہے جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو ہم آپ کی شناخت نہ صرف نادرہ سے کراتے ہیں بلکہ آپ کا پولس ریکارڈ بھی چیک کیا جاتا ہے اگر کوئی اور شخص آپ کا اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے جس کی یہ تصدیق نہ ہوئی ہو تو وہ رائیڈرز کے لیے اور آپ کے لیے بھی شدید خطرے کا باعث بن سکتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی شناخت کا استعمال کوئی بھی دوسرا شخص کر سکتا ہے اور اس کے ہر عمل کا اثر آپ پر ہوگا کیونکہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ جلد کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایک دن کے لیے آپ کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس دن میں ہونے والے تمام ٹرپ سے حالانکہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پر وہ ٹرپ پھر بھی آپ کے نام سے ہی ریکارڈ میں پائے جائیں گے سو اگر آپ کا دوست جو ہے وہ گاڑی تیز چلاتا ہے تو چالان پھر بھی آپ کے نام سے ہی ہوگا اور اگر وہ رائیڈ بلا وجہ کینسل کرتا ہے تو اس کا اثر بھی آپ ہی کے کینسلیشن ریٹ پر پڑے گا یعنی کہ حاضرہ یہ تو فراد یا آئیڈنٹیٹی تھیفت یعنی کہ شناخت کی چوری ہے یہ تو کافی سمگین جنم بھی ہو سکتا ہے بلکل مریم یہ سب حرکات آئیڈنٹیٹی تھیفت کے زمڑے میں آتی ہیں جس کو دھوکہ دہی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے بہت ہی سمگین مطاعت سامنے آ سکتے ہیں بلکل سمگین نویت کی انسیڈنس پر آپ کو کانون کی گریفت میں بھی لیا جا سکتا ہے اس قسم کی حرکات کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوبر پلیٹ فارم پر بند بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو یہ تو پارٹنر ڈرائیورز کی طرف سے توقع ہو گئی کہ وہ اپنی معلومات کی حفاظت کریں اس سلسلے میں اوبر کیا کرتا ہے کہ پارٹنر ڈرائیورز کی معلومات کی حفاظت کرتا رہے مریم اس طرح کے فارڈ کو کام کرنے کے لیے اوبر نے ایک فیشل ریکنیشن سسٹم اپنی اپ میں موجود رکھا ہے جس میں کسی بھی وقت سفر شروع کرنے سے پہلے سفر کے دوران یا سفر کے ختم ہونے کے بعد پارٹنر ڈرائیورز کو اپنی تسویر سبمیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اگر پارٹنر ڈرائیورز اس وقت اپنی سیلفی یا تسویر جمع نہ کرے تو ان کا اکاؤنٹ چوبیس کھنگتے کے لیے بلوک کر دیا جاتا ہے اسی طرح تسویر میچ نہ ہونے کی صورت میں یا تسویر کی تسویر جمع کرانے کی صورت میں سسٹم اس کی نشاندہ ہی کر لیتا ہے اور ایسے پارٹنر ڈرائیورز کو بھی پلاتفارم سے بلوک کر دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ اوبر کے ساتھ کام نہیں کر پاتے ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جو پارٹنر ڈرائیورز پوری محنت اور امانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھ سکے بلکل ٹھیک ہے سو فیشل ریکیگنیشن سسٹم یعنی کہ شکل کی تصدیق کرنے کی تکنالوجی اور سسٹم اوبر نے اپنی اپلیکیشن میں ڈالا واہ ہے جی بلک جیسے کہ حاجر آپ نے کہا زیادہ تر پارٹنر ڈرائیورز ہمارے ساتھ بہت محنت اور امانداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری پرزور کوشش رہتی ہے کہ ایسے اناثر پلیٹ فارم پر مت آئیں جن سے کون پارٹنر ڈرائیورز کی آمنی کو بھی فرق پڑے جو بہت محنت سے اور اوبر کو ایک ذریعہ اماش کے طور پر دیکھتے ہیں نے بات کر لی کہ رائیڈرز اور ڈرائیورز سے کیا درکار ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز جو آپ پارٹنر ڈرائیورز کو بتانا چاہیں گی جو اوبر کرتا ہے ان کے تحافظ کے لیے بلکل مریم ہماری سیفٹی شیل میں ایسے بہت سے فیچرز موجود ہیں جن میں سے ایک اہم فیچر آپ اپ میں ویریفائی مای رائیڈ کے نام سے دیکھ سکتے ہیں اس فیچر کے ذریعے رائیڈر کو چار یا چھے ڈجٹ کا ایک کوڈ میں اثر کیا جاتا ہے اور جب پارٹنر ڈرائیور پک اپ لوکیشن پر پہنچتے ہیں تو رائیڈر ان کو وہ کوڈ بتاتا ہے پارٹنر ڈرائیور کو اس کو اپنی اپ میں داخل کرنا ہوتا ہے اگر رائیڈر وہ درست کوڈ نہ بتا سکے یا پارٹنر ڈرائیور سہی کوڈ انٹر نہ کرے تو رائیڈ شروع نہیں ہو سکتی اس سے ہوتا یہ ہے کہ درائیورز اور رائیڈرز دونوں کو یہ تسلیح ہو جاتی ہے کہ رائیڈ بک کرنے والا رائیڈر اور اپ میں موجود ڈرائیور دونوں صحیح اور سیم ہیں اور وہ ذہنی سکون کے ساتھ اوبر کے اوپر سفر کر سکتے ہیں ہمارے پلاتفارم پر کئی خواتین اور مرد پارٹنر ڈرائیورز اور کئی خواتین اور مرد رائیڈرز روزانہ لاکھوں کے ٹرپس لیتے ہیں تو یہ تمام اقدامات اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ تمام پارٹنر ڈرائیورز اور تمام رائیڈرز محفوظ رہیں اور حفاظت سے اپنے کام جاری رکھ سکیں آئیں پارٹنر ڈرائیورز اپنے آج کے ویبینار محفوظ سفر کے تیسرے موضوع یعنی کہ ہرائسمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں سو حاجرہ اوبر اپنے پلاتفارم کو ہرائسمنٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے مریم میرے مزدی ایک سیفٹی اور حفاظت کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں سے ہر آسانی اجنسی بدسلوکی اور ایک محفوظ اور تسلی بخش سفر سب سے اہم پہلووں میں سے ایک ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کیونکہ ایک محفوظ سفر ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور انفرادی طور پر ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ اوبر کا ہر سفر آپ کے لیے بہت محفوظ اور پرسکون رہے چاہے رائیڈرز ہوں یا ڈرائیورز کسی بھی شخص کی مختلف سوچ یا خیال پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا غیر محذبانہ رویہ اپنانا بالکل ممنون ہے اسی سلسلوں میں اوبر نے رین جو کہ امریکہ میں کام کرنے والا ایک بہت بڑا انجیو اور جنسی حراسانی کے خلاف کام کرنے والا ادارہ ہے اور کش فانڈیشن جو کہ نائنٹی نائنٹی سکھ سے پاکستان میں گریب ہاندانوں اور خصوصاً خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کام کر رہا ہے ایک آن لائن کورس اور سیفٹی ویڈیو تیار کی ہے یہ سیفٹی ویڈیو مریم رائیڈرز اور ڈرائیورز دونوں کو اوبر کے پلاتفرم پر ایک کافل احترام اور مفوظ سفر کو فروغ دینے میں مدد کرے گی لیترین سو پارٹنر ڈرائیورز یہ ویڈیو مرد دیکھنا بھولے گا حضر یہ بتائیے گا کہ اگر رائیڈرز اور ڈرائیورز کوئی غیر محضبانہ طریقے سے پیش آئیں ایک دوسرے سے تو اس کے بارے میں آپ ہماری ناظرین کو کوئی ٹپس دیں گی کہ اس کرہاں کی سیچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گی بلکل مریم میں ڈرائیور پارٹنرز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رائیڈرز سے اچھے طریقے سے بات کریں سفر کا آغاز سلام پر کے کریں اور سفر شروع کرنے سے پہلے ان کو آگاہ سواری میں بیٹھنے یا اترنے کے لیے کسی مدد یا سہارے کی ضرورت ہے تو پہلے ان سے ان کی رضا مندی پوچھ لیں اور صرف وہ پوچھنے کے بعد ہی ان کی مدد کریں اسی طرح رائیڈرز سے گفتگو یا باتچیت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف موقع کی مناسبت اور ضرورت کے تحت ان سے بات کریں اور ہم صرف ڈرائیور پارٹنرز کو نہیں بلکہ رائیڈرز کو بھی یہی رائیڈ دیتے ہیں یا ان سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ باتچیت کرتے وقت اگلے کی موڈ اور تحجیح کا احترام کریں تو حضرت یہ جو سیفٹی ویڈیو اوبر نے انہ داروں کے ساتھ ملکے بنائی ہے جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا اس کے بارے میں مختصر آرڈینز کو اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ضرور مریم اس سیفٹی ویڈیو کے اندر ہم نے ان تمام غیر بناسب روائیوں کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ سفر کے دوران ڈرائیور پارٹنرز یا رائیڈرز کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں مثلا رائیڈر کی مرضی کے بغیر انچی آواز میں ریڈیو یا میوزک چلانا بلا ضرورت اپنا ریئر ویو میرر بار بار سیٹ کرنا چی طرح کرایا یا کیش وصول کرتے وقت اگر رائیڈر اس بات کا خیال نہ کریں کہ وہ بلا ضرورت پیسے وصول کرتے وقت ڈرائیور کے ہاتھ کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس طرح کے سارے غیر مناسب روئیوں کو اس سیفٹی ویڈیو کے اندر کور کیا گیا ہے انقریب ہی تمام پارٹنر ڈرائیورز اور رائیڈرز کو اپنی اوبر ایپ کے اندر اس سیفٹی ویڈیو اور کورس کو دیکھنے اور مکمل کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ آئے گی اس کورس کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مناسب وقت دیا جائے گا جس کے اندر وہ اس کو کلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کے اندر اس آن لائن کورس کو مکمل کرنا ضروری ہوگا اور اس کے بعد ہی تمام رائیڈرز اور ڈرائیورز اوبر کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے آجا آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور پارٹنر ڈرائیورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے ویبینار میں ہمارا ساتھ دیا آج کے ویبینار میں ہم نے اہم موضوع یعنی کہ کرونا کے پہلاو کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی صحت کے علاوہ معاشرے اور باقی لوگوں کی صحت کے لیے اقدامات لیتے ہیں جیسے کہ ماسک پہننا دوسرا پہلو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا ڈیٹا پرائیویسی یعنی کہ اپنی معلومات کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اوبر آپ کے لیے کیا کر رہا ہے اور تیسرا تھا ہرائیسمنٹ یعنی کہ ہم ٹرپس کو کیسے محفوظ بنائے رکھ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اوبر بہت سے پارٹنر ڈرائیورز کے لیے ذریعہ معاشر ہے لہٰذا ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک وہ تعلیم اور معلومات پہنچاتے رہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں جس کے ساتھ آپ اوبر کے ساتھ سفر آسانی عزت اور طریقے کے ساتھ جاری رکھ سکیں پارٹنر ڈرائیورز آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ آپ ہمارا پاکستان کا معاشی پیہ آگے برہانے میں بہت مدد کرتے ہیں حاجرہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویبینار میں خدا حافظ اسلام علیکم میرا نام حسن علی ہے اور میں اوبر میں چار سال سے گام کر رہا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بات کرنا چاہتا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جد یہ کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں پورے ملک میں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ہر بندہ جو ہے متاثر ہوئے اور ہم بھی تھے کیونکہ ہمارا کام ہی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹیڈ ہے ہم بھی پریشان تھے اور جب پاکستان میں یہ دوبارہ ٹرانسپورٹ جو ہے سٹارٹ ہوئی تو ہم سب نے یہ سوچا کہ ہم کام کرنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم سیفٹی کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہت انسیف فیل کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے اوبر سے رابطہ کیا جہا ہمارے رابطہ کرنے سے پہلے اوبر نے ہمیں ایک میسیج بیجر جس کے اندر انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں آفیس سے دو سینٹر سے ریسیف کرنے کا کہا جس کے اندر کوویٹ سے ریلیٹیڈ وائپس تھے سینٹائزر تھے ماسک تھے اور ایک ہمیں شیلڈ دی گئی جس کو گاری میں لگانے کے لیے جو رائیڈر اور پارٹنرز کے درمیان میں ڈسٹنس کو بڑھتی تھی اور ان چیزوں کو جب ہم نے دو سینٹر سے جا کے کلیکٹ کیا ہے تو ہم نے اپنی یہ ساری چیزیں گاری میں رکھی اس کے بعد ہمیں تسلی ہوئی کہ ہاں اب ہم جو ہے اوبر کے ساتھ کام دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان چیزوں سے رائیڈر بھی سیف تھا اور گاری چلائنے والا بھی سیف تھا میں آپ کو ساتھ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم نے کوویٹ کے بعد جب ہماری ٹرانسپورٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے اوبر کی اپلیکیشن میں دکھا کہ اوبر نے اپلیکیشن کے اندر ایک کوویٹ کے ایک ایپ کو ایڈ کیا تھا جس کے اندر وہ سب کچھ منشن تھا کہ حکومت کوویٹ کو لے کے کیا کر رہی ہے اور اوبر نے کوویٹ کو لے کے کیا سوچا ہے اور میں آپ سب کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر سب کچھ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو کوویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہتر اقدامات کیا ہوں گے تو جو سب لوگ یوز کر رہے ہیں میں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ماسک پہننا بہت زیادہ ضروری ہے ماسک پہن کے رکھیں جو ہمارے ساتھ رائیڈر سفر کر رہے ہیں اگر انہوں نے نہیں پہنا ہوتا تو آپ ان کو گاری میں بیٹھنے سے پہلے کہیں کہ پلیز آپ ماسک پہنیں تا کہ ہم بھی سیف رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو سفر کرنے والا وہ بھی سیف رہے اور ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ بیماری ابھی ختم ہو گئی ہے اس لئے اس میں ہم سب کو اتیار کرنی بہت ضروری ہے میں سب سے امپورڈنٹ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رائیڈر سے ہیں اور جو پارٹنرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے بات کیا کریں تمیز سے بات کریں سب سے آخری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا اور اپنی گاری کی صفائی کا خیال لکھیں میری بات سننے کا شکریہ